بڑھتے آگے پاکستان سے ایک اور اہم خبر آپ کو بتاتے ہیں اور بات ذرا ایدھی فانڈیشن کے حوالے سے کیونکہ اس فانڈیشن کو ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کے اندر ان تمام لوگوں کے لیے ایک بڑا دھچکہ ہے جو بلکیس ایدھی کو بہت قریب سے اور ایدھی فانڈیشن کو جانتے تھے چونکہ پاکستان کی معروف سماجی کارکون بلکیس ایدھی کا انتقال ہو گیا ہے چورتر برس کی عمر میں انہیں آخری سانس لی ہے پیشاور وہ نرس تھی اور ایدھی فانڈیشن کی بانی بھی تھی حکومت میں انہیں حلال انتیاز سے نوازا تھا جو ہائی ایس سیویلین اوارڈ پاکستان کے اندر دیا جاتا ہے اور بلکیس ایدھی معروف سماجی کارکون عبدال سرطار ایدھی کی مرہوم کی اہلیہ تھی جن کا انتقال دو برس قبل ہوا تھا اور پاکستان کی ماں کے ن نام سے بھی بلکیس ایدھی کو جانا جاتا تھا چونکہ ان کے شوہر کے جانے کے بعد انہوں نے بلکیس ایدھی جہاں پر یہ ان سبھی لوگوں کی جو لاواریس تھے ان سبھی خواتین کی جو پاکستان سمیت دنیا بھر کی کسی حصے سے اگر پاکستان جاتی تھی تو ان کا کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا لیکن ایدھی فانڈیشن جو تھی اور اس میں چائلڈ کیر ہو یا پھر ان کی ماں کو دیکھنا ہو دیگر خواتین کو دیکھنا ہو تو ایدھی فانڈیشن دو طرح کے فانڈیشن یہ کام کرتی تھی ایک ایس سے پہلے عبدالستار ایدھی جو پاکستان کے اندر ایمبولنسیز چلا کر بھی مریضوں اور تیمارداروں کے لیے کافی وقت سے خدمات انجام دینی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ اب بلکیس ایدھی فانڈیشن کی بانی بلکیس کا خود بھی انتقال ہو گیا ہے جس پر پاکستان اور بھارت سمیت پر یہ اہم شخصیات نے اظہار افسوس بھی کیا ہے